بیٹیاں ڈرامے کی مشہور اداکارہ انتقال کر گئی ڈرامے کی شیوٹنگ ڈوکتی گئی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اس ویڈیو میں مکمل تفصیل کون سی ہیں وہ اداکارہ اور کیا ہوا انہیں مکمل تفصیل جاننے کے لیے ویڈیو کو ان تک دیکھئے لیکن اس سے پہلے ایچوشوال آپ سے ریپیسٹ ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ آپ کو شوبر سے آنے والی ہر نئی اپڈیٹ بروقت اور بہ آسانی ملتی رہے بیٹیاں ڈراما ان دنوں کا مقبول ترین ڈراما ہے یہ ایک فیملی ڈراما ہے اور کافی سپر ہٹ ہو رہا ہے فیملی ڈراما ہونے کے ساتھ ساتھ اس کی ڈرامے کی سٹوری لائن بہت سٹرونگ ہے جس کی وجہ سے اس کے شائقین کی تعداد پڑھتی جا رہی ہے ڈراما سیریل بیٹیاں کو کافی زیادہ پسند کیا جا رہا ہے اور اس ڈرامے کی مشہور اداکارہ کے حوالے سے افسوس ناک حبر سامنے آئی ہے جس طرح ڈراما سیریل بیٹیاں بہت مقبول ہو رہا ہے اسی طرح اس کے کریکٹرز بھی کافی زیادہ فیمس ہوتے جا رہے ہیں اس ڈرامے کام کرنے والے اداکاروں کی اداکاری کو بھی بہت سراہا جا رہا ہے اس ڈرامے کی سٹوری ایک باب کے گرد بھومتی ہے جس کی چار بیٹیاں ہیں وہ کس طرح سے چار بیٹیوں کی شادی کرتا ہے ان کی تربیت کرتا ہے اور کس طرح سے اسے کون کونسی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور اس کی بیٹیوں کو معاشرے میں کیا کیا فیس کرنا پڑتا ہے یہ سب کچھ اس ڈرامے میں دکھایا جا رہا ہے اسی لئے اس ڈرامے کو بہت پسند کیا جا رہا ہے ڈرامے میں کام کرنے والے جہاں بہت اور بھی اداکار ہیں وہیں اداکارہ فاطمہ فندی بھی ہیں جو کہ اس ڈرامے میں کافی زیادہ اچھا کام کر رہی ہیں اور ان کی اداکاری کو بہت پسند کیا جا رہا ہے لیکن فاطمہ فندی کے حوالے سے افسوسناک خبر سامنے آئی ہے اور وہ یہ ہے کہ انہوں نے ایک پوچ شیئر کی ہے جس میں انہوں نے بتایا ہے کہ ان کی والدہ کا انتقال ہو گیا ہے جی ہاں کمر ارسلان کی والدہ کا انتقال ہو گیا ہے اور فاطمہ فندی نے اپنی ساس کے بارے میں یہ پوچ شیئر کی ہے انہوں نے یہ بتایا ہے کہ وہ اپنی ساس کو بلکل اپنی ماں کا درجہ دیتی تھی اور وہ جب بھی کہیں شوٹنگ کرنے جاتی تھی تو ان کے بچوں کو ان کی ساس ہی سنبھالتی تھی اس لئے انہیں کسی قسم کی کوئی ٹینشن نہیں ہوتی تھی اور سیک پہ اگر دیر بھی ہو جاتی تو انہیں کوئی ٹینشن نہیں ہوتی تھی لیکن جب ان کی ماں جیسی ساس فوت ہو گئی ہیں تو انہوں نے دعاوں کی اپیل بھی کی ہے کہ ان کے حق میں دعائی مقفرت کی جائے اور ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ ان کی ماں انہیں اکیلا چھوڑ کر چل بسیں ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی والدہ کو جنت اور فردوس میں عالی مقام عطا کریں آمین اسی کے ساتھ ویڈیو کا اختتام کروں گی اللہ حافظ